تین تو سمجھ لیئے تھے یہ فکسٹ والا بھی شاید لگا کے دیکھ لیا تھا ہم میں یا نہیں دیکھا تھا چلو فکس والا بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں کیسے جلتا ہے بہت ایزی ہے ویسے ہی ہے لگا کے کوئی سا بھی نہیں دیکھا تھا چلو لگا کے دیکھ لیتے ہیں کوئی ہے کس مثلا بی نائن کہا گیا یہ رہا اچھا اس میں میں ایک نیا بنا لیتا ہوں بوکس 10.position اب یہ جو position ہے نا اس میں میں کہتا ہوں کہ index.html اور اس کے اندر میں ایک سیمپل سی heading بنا لیتا ہوں hello world اور اس کے بعد ایک عدد میں پیراگراف بنا لیتا ہوں پیراگراف میں میں بوکس سے ہی ایک پیراگراف اٹھا کے لے آتا ہوں کیا لکھا وہ ہے اچھا اچھا تو یہ فکس position کے لیے میں ایک image اٹھاتا ہوں internet سے ایک image اٹھا لیتا ہوں اور اس کو پیراگراف اٹھا لیتا ہوں واتس اپ لوگو پی این جی رائٹ ٹھیک ہے صالیڈ لوگو اٹھا لیتا ہوں صالیڈ لائٹ بیکراؤنڈ کے لیے اچھا لوگو نا ہمیشہ دو طرح کے بنایا جاتے ہیں ایک light background کیلئی بنایا جاتا ہے ایک dark background کیلئی بنایا جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ نا لکھا ہے for light background تو light background کیلئی ایسا والا لوگو ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اور یہ والا kind of شاید dark background کیلئی نہیں یار یار یہ call کیونہ آ رہا ہے اس میں call ہی آتا ہے کیا یار وہ call different لگ رہا تھا یہ call different لگ رہا ہے well چلو یہ والا اٹھا لے گا but یہ square ہے goal نہیں ہے یہ اچھا open image in new tab اور یہ میں نے یہاں سے url کو کیا کر لیا copy کر لیا صحیح ہے اور url copy کر کے میں یہاں پہ ایک image لگاتا ہوں اور image میں یہ source add کر دتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے add ہو گئی اچھا اس image کو کیونکہ میں نے اتنا بڑا نہیں دکھانا ہے تو اصولاً مجھے اس image کو crop کر کے چھوٹا کرنا چاہیے یا اس کا size photopia سے جا کے چھوٹا کرنا چاہیے پھل حال میں time بچانے کے لیے کر رہا ہوں that is not recommended بلکہ اس کو میں 100 pixel کا کروں گا ٹھیک ہے یہ میں time بچانے کے لیے کیا ہے this is not recommended اصل میں اس image کا size ہونا چاہیے چھوٹا اور اب میں اس پہ کیا style apply کروں گا اس پہ میں style apply کروں گا کہ position آپ کی کیا ہو گئے fix ہو جائے آپ کی صحیح ہاں اس image کی اوپر اچھا ابھی یہ image ہے div بھی ہو سکتا ہے کوئی ہے کوئی بھی element ہو سکتا ہے تقریباً جتنے بھی visible element ہے سب پہ یہ position والی چیز apply ہو جاتی ہے اچھا تو میں style پہ جاتا ہوں اور style پہ جائے کے میں کیا بولتا ہوں کہ بھائی position fixed صحیح ہے اب position position ہی تھا نا یہ یہ ہلا کیوں نہیں اپنی جگہ سے بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں ہلا اپنی جگہ سے ویل اچھا position fix لکھنے کے بعد اب میں اس کو بتاؤں گا کہ fix position کہاں کرنی ہے ایک تو تھا ایک fix سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا absolute positioning absolute positioning کیا ہوتا ہے اپنے containing element میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ کہیں پہ بھی چلے جاؤں اگر میں صرف fix بولتا ہوں تو وہ containing element میں اس جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ہے نا top right پہ پہ پہنچ جاتا ہے صحیح ہے یہ top left پہ جو بھی اس کا default ہے well میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ top left پہ جانا ہے top right پہ جانا ہے کہاں پہ جانا ہے تو میں just اس کو کیا بتاؤں گا مجھے اس کو لانا ہے bottom right پہ صحیح ہے مجھے bottom right پہ لانا ہے تو میں اس کو بولوں گا پہلے تو بھائی آپ کو جو bottom اچھا bottom کی against میں value کیا بتاؤں گا اس کو 0 pixel ٹھیک ہے 0 pixel بتانے سے یہ bottom most پہ چلا جائے گا bottom most یعنی بلکل زمین سے چپک جائے گا جائے گا اچھا لیکن مجھے بلکل زمین سے نہیں چپکا پہلے میں سے 0 pixel دیتا ہوں تو دیکھو بلکل زمین سے چپک گیا مجھے اس کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے تو میں اس کو positive value دوں گا تو یہ دیکھو آہستہ اہستہ اوپر آرہا ہے اچھا اگر میں negative value دوں گا minus 10 دوں گا اس کو پکسل نہیں لکھا صحیح ہے اب اس کو میں minus دوں گا تو دیکھو یہ آہستہ اہستہ زمین کی اندر چلا جائے گا تو میں negative بھی دے سکتا ہوں بٹ یہ جہاں پر یہ set ہو گیا ادھر ہی رہ گئی ہے یہاں سے ہلے گا نہیں ٹھیک ہے تو فیلحال کے لیے مجھے کیا کرنا ہے میں نے 20 پکسل پر اس کو set کرنا ہے تاکہ یہ بلکل زمین پر چھو جائے تھوڑا سوک پر رہے اچھا پھر مجھے اس کو لانا ہے رائٹ پہ تو اگر میں رائٹ بولوں گا اور 0 پکسل بولوں گا تو یہ رائٹ موسٹ پہ جا کے چپک جائے گا جو بھی میری سکرین کا رائٹ موسٹ ہے جو بھی میرے براوزر ونڈو کا رائٹ موسٹ ہے وہاں جا کے چپک جائے گا اور اگر میں اس کو پوزیٹیف دوں گا تو تھوڑا آف سٹ لے گا اگر میں نیگٹیف دوں گا تو یہ دیوار کے اندر جاتا جائے گا ٹھیک ہے دیوار کے اندر جا رہا ہے تو میں نے کہا بھئی 20 پکسل پہ آپ جو ہے نا سیٹ ہو جاؤ اچھا اگر میں یہ ڈیویلپر آپشن بند بھی کر دوں گا تو یہ اسکرول کے ساتھ ہلے گا نہیں یہ فکس ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے دیکھو میں یہ سکرول ویسے تو میرا پیج سکرولی بل نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں پیج یہ میک میں یہ آپشن ہوتا ہے یہ ڈیفولٹ فیچر ہوتا ہے غالباً یہ وینڈوز میں نہیں ہوتا کہ اگر میں اس کو سکرول کروں تو یہ ہلکا ہلکا پیج ہلتا ہے سکرولی بل نہیں ہو پھر بھی مطلب وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بس یہ اند ہو گیا سکرول یہاں پر تو یہ وینڈوز میں شاید یہ والا چیز نہیں ہوتا well تو میں کام کرتا ہوں کہ اس میں کچھ کونٹنٹ ایڈ کر دیتا ہوں ایسا اچھا پہلے تو اس style کو میں fair کر لوں یہاں پر وہ تو میں نے ویسی ہی لگ دیا ہے اچھا میں نے یہ بولا کہ اس کو کلاس دے دتا ہوں میں چیٹ بٹن صحیح ہے چیٹ بٹن کی میں نے اس کو کلاس بنا دی اور میں نے چیٹ بٹن پہ کیا ہو جائے position جو ہے وہ fix ہو جائے اور top نہیں bottom 20 pixel اور right 20 pixel ٹھیک ہے اس کو میں نے fair کر دیا تاکہ میں اس کو refresh بھی کروں تو یہ fix رہے اپنی جگہ پر اچھا اب میں اس پہ مزید کچھ content ایڈ کر لیتا ہوں یہ جو paragraph تھا اس کو میں نے duplicate کر دیا یعنی دو paragraph کر دی اچھا اس image کے بعد بھی میں کچھ paragraph سے ایڈٹ کر لیتا ہوں کچھ کیا وہی same paragraph ہے جس کو میں ایڈٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ image درمیان میں لیکن یہاں پر اس کے درمیان میں کچھ بھی جگہ نہیں چھوڑی اس میں تو جب ہم position کو fix کرتے ہیں تو اس کی جگہ space کو ختم کر دیتا ہے main flow سے اس کے space کو ختم کر دیتا ہے اچھا ساتھ ساتھ یہاں پہ چیز اور بھی سمجھ لو کہ میں اس paragraph کو کافی سارا بنا دیتا ہوں تا کہ یہ نیچھے پیج کے نیچھے تک پہنچ جائے صحیح ہے یہ پیج کے نیچھے تک پہنچ گیا اب نوٹ کرو by default میں نے جس position کو fix کیا تھا وہ element تھا جب تک تو ٹھیک تھا جب تک کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی آئے گا آگے اور پیچھے چکر ہوگا اب یہ overlap ہو آج تو مثال کے طور پہ اس image کو مجھے پیچھے لے کے جانا ہے تو میں اس کو minus value دے دیتا اس کو میں ہمیشہ دیتا ہوں 10 20 30 اس طرح کر کے دیتا ہوں یا میں اس کو دیتا ہوں 50 100 150 ایسے کر کے دیتا کسی کو idea ہو لگ نہیں ہے visibility fix رہے گی جی ہاں ہاں کافی انہوں نے قریب قریب جواب دیا اور کوئی بتانا چاہے گا کہ میں بجائے اس کو minus 1 کر نے کے میں minus 10 minus 20 minus 30 ایسے کیوں کر رہا ہوں مطلب اگر میرے پاس 3 elements ہوتے مجھے ایک کو سب سے top پہ دوسرے کو اس کے بیچھے پھر تیسرے کو اس کے پیچھے رکھنا ہوتا تو میں ایک کو دیتا minus 10 minus 20 minus 30 یا minus 1 minus 1 2 3 بھی دے سکتا تا میں 10 20 30 دیا ایسا لوگ عام طور پہ کرتے ہیں سب سے تا تا سب سے 4 ایسا سب سے 3 سب سے پیفرنس کی بات زی ایسا ایسا سب سے ایسا ایسا باگ ایسا ایسا بیش بیش اگر اگر 3 ایک top ایک اس کے پیچھے ایک اس کے پیچھے ایک ایسا بہت ایسا بہت ایسا تو اگر 10 2 3 دیا پس پاس بلا پس مجھے ان تینوں کی پس مجھے 10 دس دس کا آف سیٹ چھوڑ کے دیتا ہوں تاکہ مجھے اگر فرسٹ اور سیکنڈ کے بیچ میں کوئی آئٹم اور لانا ہوں ان فیوچر تو وہ میں ایزلی لا سکوں صحیح ہے یہ سامجا ہی بات سب کو یہ اگر کوئی اگر ویسے تو بہت کم لوگ اتنے پرانے زمانے کے ہوں گے جی ڈبلو بیسک ایک پروگرامنگ لینگویج ہوا گرتی دی تو اس میں نا لائن نمبر ویز وہ پروگرامی ہوتی دی اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ انسرٹ موڈ میں ٹائپ ہوتا تھا اب یہ بہت میں اینشنٹ بات بتا رہا ہوں تو وہ انسرٹ موڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کرسر کو اپر لے جا کے ٹائپ کریں گے نا تو جو لکھا ہے اس پر وہ ووڑ رائٹ ہوتا چلا جائے گا تو اس میں ہم کیا کرتے تھے 10 20 30 کر کے لائن نمبر لکھا کرتے تھے صحیح ہے اب اس میں ہوتا ہی یہ تھا کہ اگر مجھے مطلب اوپر تین لائن کی پروگرامنگ لکھی اب چوتھی لائن میں مجھے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو میں واپس اوپر نہیں جاتا تھا میں نیچے ہی وہ جو بھی لائن نمبر تھا اس کا ایک بڑھا کے لکھ دیتا تھا تو وہ وہاں پہ کنسیڈر کرتا تھا بچپن میں کمپیوٹر کی بکس میں تم لوگوں نے شاید دیکھا ہو جی ڈابلو بیسک کوڈنگ ایکسسائز بکس میں ہوا کرتی تھی وہ دیکھو گے تو تمہیں تھوڑا سا ریکال ہو جائے گا کہ اچھا یار یہ والا منجن تھا وہ ٹین ٹونٹی تھرٹی بیسک ہوا کرتا تھا نا کیا اس کا کچھ اور نام تو نہیں جائے گئی اس میں بگر وہ ٹین ٹونٹی تھرٹی والی وہ تو نہیں آ رہا یہ رہ 10 20 50 60 70 نہیں بیوکوفی کا ایٹم تو نہیں ہے جی ڈبلو بیسک واز ایکچولی اپروگرامنگ لینگویج ہے اور اس وقت بہت کروشل قسم کے جو سسٹم جو جی ڈبلو بیسک پر ڈیپینڈنٹ ہے چل رہے ہیں زائر ہے زائر آج جاوا سکرپٹ is a جرنل پرپس پرگرامنگ لینگویج ابھی ابھی جو چیز بن جائے گی جاوا سکرپٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ اگلے پچاس سال چلے گی یا چالیس سال چلے گی تو جی ڈبلو بیسک بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے یہ نائنٹیز کی بات نائنٹیز میں بھی ہوا گرتی تھی لینگویج اچھا میں نائنٹی فور میں پیدا ہو ہوں تو جب میں سکول گیا سن دو ہزار میں غالبن یا دو ہزار تین یا چار میں تو جو بچپن میں سکول کی کتاب ہوتی تھی کمپیوٹر کی ہماری 3 یا 4 گلاس میں اس میں یہ 10 20 30 ہوتا تھا ویل وہ ام نے صرف دیکھا ہی مجھے پتہ جب چلا جب میں ڈی ای کر رہا تھا میٹرک کمپلیٹ کر لیا تھا اور ڈی ای میں ایڈمیشن لیا تھا تو وہاں پہ جو ٹیچر تھے ہمارے انہوں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ اچھا یہ اس طرح ہوتا ہے تو مجھے اید آڑے یہ تو 10 20 30 وہی ہے تو ہمارے اسرار کرنے پہ انہوں نے پھر ایک چھوٹا سا پروگرام رن کر کے دکھایا ہے ویل اس وقت تک جی ڈی ڈی ڈبلو بیسک کا دور جا چکا تھا اس وقت سی لینگویج کا دور آ چکا تھا سی لینگویج بڑی پاپیلر تھی تو میں نے جو اپنی زندگی میں پہلی لینگویج سیکھی ہے کہ سی لینگویج لیکن ہمارے اسرار کرنے پہ ہمارے ٹیچر نے وہاں چلا کر دکھایا ہے کہ 10 20 30 کیسے چلتا ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں ہماری بک میں تو یہ z-index بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھوڑا سا اچھا ایک position ہمارے پاس float ہے that is floating element اب floating element کے بارے میں یہ ذرا غور سا دیکھ لو کیا ہے float کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ انتہائی ضرور ہے تو ہم وہیں پہ لگائیں otherwise اس کو استعمال ہم کوشش کرتے ہیں ہم نہ کریں floating element allows you to take that element out of normal flow and position position into far left or far right of the containing box the floated element becomes a block level element around which other content can flow کہہ رہا ہے کہ یار floating element جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک الگ طرح کی چیز ہوتی ہے یعنی ابھی تک جو آپ نے دیکھا نا block level دیکھا inline دیکھا بلوک کیا کرتے ہیں اپنی لائن میں کسی کو آنے نہیں دیتا ان لائن کیا کرتے ہیں کہیں بھی اس کو flow کرے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب یہ floating element نے ایک تیسرے طرح کی چیز ہے یہ ہوتا تو block level element ہے لیکن یہ الاؤ کرتا ہے دوسرے elements کو کہ وہ کیا کرے وہ اس کے around flow کر سکے اب imagine کریں آپ کہ ایک container ہے div اچھا اس میں ایک heading ڈالی بھی تھی اب اس میں جو heading ڈالی بھی تھی اس کے فوراں بعد ایک paragraph تھا صحیح ہے اس heading کو جب تک کچھ لگایا نہیں تھا نا اس پر تو وہ heading کیسی دکھتی تھی وہ ایسے سیدھی heading دکھتی تھی اپنے لائن میں کسی کو آنے نہیں دیتا جیسی اس heading کو کر دیا position float اچھا float کے ساتھ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ right کے left اس میں float left بتایا جب یہ left most پہ چلا گیا ہے اپنے container کے اچھا اور جو باقی بچا جگہ بچی نا right پہ جگہ تو پہلے بھی تھی right پہ لیکن وہاں کسی کو آنے نہیں دی رہا تھا اب یہ کیا کر رہا ہے جو جگہ right میں بچی ہے وہاں پہ نیچے والا paragraph کو بولا ہے کہ بھئی آجا جگہ لے لے یہاں پر ٹھیک ہے نیچے والا جو paragraph ہے وہ still ہے نیچے ہی ٹھیک ہے وہ still ہے نیچے ہی لیکن جب آپ اس کو check کریں گے نہ تو وہ اس کے اندر گساوہ فیل ہوں گا ابھی ہم یہ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا جیسا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس کا use کہاں پہ ہونا چاہیے اگر کوئی آپ نے paragraph جیسے newspaper وغیرہ میں paragraph کے درمیان میں sometimes images ہوتی ہیں اور اس کے around flow ہو رہا ہوتا ہے text اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس طرح کی چیزوں پہ یہ apply ہوگا اور what's up کا chat icon بھول what's up کا chat icon بھول what's up کا chat icon بھول نہیں وہاں پہ float کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ float کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ تو پھر آپ flex box سے کریں گا وہ image is another element اور وہ جو balloon ہے that is another element اب balloon کے اندر text ہوتا ہے ہے نا تو آپ اس کو easily align کر سکتے ہیں align item آپ کہیں گے flex start تو وہ image اور balloon دونوں left پہ ہو جائے گا صحیح ہے اور balloon اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا اس میں text ہے balloon کی width set کریں گے آپ تو اس سے زیادہ ہوگا تو وہ نیچے لائن میں چلا جائے گا well ابھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ chart کا flow بھی تو میں کیا کرتا ہوں میرا جو یہ والا heading ہے یہ والی heading جو ہے میری اچھا اس heading کا جو parent element ہے وہ direct body ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں لگانے لگا ہوں اب class floating heading صحیح ہے floating heading میں نے اس کو نام دیا ہے اور اس floating heading پہ آ کے میں بولتا ہوں کہ آپ کیا ہو جاؤ float left ہو جاؤ صحیح ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ بند کر دیا میں نے کیا تھا five ڈبل ڈیرو کس پہ چلنا ہے five ڈیرو ڈیرو پہ چلنا ہے ارے بھائی کیا کر دیا میں نے اس کے ساتھ یہ اس کو dispose کر کے دوبارہ چلا دیتا ہوں اچھا یہ بھی وہ اس کے بعد اس کے بعد یہ پیرا گراف ہے اور یہ دوسرا پیرا گراف ہے اچھا اب نوٹ کرو میرے کیس میں کیونکہ میرا یہ والا پیرا گراف بہت چھوٹا تھا تو نا صرف یہ والا پیرا گراف بلکہ اس کے بعد والا پیرا گراف بھی اس کے اندر سے فلو کر رہا ہے صحیح ہے تو اپنے نیچے کے تمام جتنے بھی elements ہوتے ہیں اس کو یہ کیا کرتا ہے جگہ دے دیتا ہے کہ بھائی جو بچیوی جگہ ہے نا سائٹ پہ اس کو یہ consume کر لیں اچھا اب مثال کے طور پہ اگر اس پیرا گراف پہ میں بیگراؤنڈ لگاتا ہوں اس پیرا گراف پہ میں بیگراؤنڈ کلر لگاتا ہوں تو کیا ہوگا وہ اپنی جگہ پہ شو کرے گا اس کو مسال کے طور پہ میں آتا ہوں بیگراؤنڈ کلر ریڈ ٹھیک ہے تو وہ بیگراؤنڈ کلر وہاں تک جا رہا ہے پورا اچھا اگر اگر میں ایچ ون کی اوپر لگاتا ہوں بیگراؤنڈ کلر تو یہ کہاں تک آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک آ رہا ہوگا ہے یہ still block level element جیسا کہ انہوں نے بک میں یہاں پہ ذکر کیا ہے کہاں پہ ذکر کیا ہے بک میں انہوں نے آہ the floated element becomes a block level element صحیح ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ ون تو پہلے سے block level تھا نا اگر میں کسی ایسے element پہ بھی لگاتا ہوں جو block level نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا block level بن جائے گا لیکن block level بننے کے بعد بھی وہ کیا کرے گا وہ flow کرنے دے گا اپنے سائیڈ میں چیزوں کو اچھا ابھی میں نے اس کو کیا ہے float left ابھی میں اس کو float right بھی کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو صحیح ہے اس کو left کو change کر کے میں right کر دوں گا تو right پہ چلا جائے گا تو left اور right میں دونوں طرف اس کو flow کروا سکتا ہوں اچھا اب کون مجھے یہ بتائے گا کہ اگر میں float left والا کام جو ہے اگر میں یہ کروانا چاہوں flex box ہے تو کیا ہی میں کروا سکتا ہوں کیا possible ہے یہ کروانا کہ ایک paragraph ہے اس کا text آدھا ہو جائے اور نیچے اس کے باقی کا item نیچے چلا جائے اس کے ٹھیک ہے بلکل possible ہے لیکن اس کے لئے مجھے items جو میرے رکھے میں ہیں جو میرے elements رکھے میں ہیں اس کی جو کیا کہتا ہے جس style سے اس کو رکھا ہو ہے اس کو change کرنا ہوگا مثال کے طور پر مجھے اس مجھے اس paragraph کے اندر لانا پڑے گا ایسا ہی ہے اندر لانا پڑے گا مجھے اور اس کے بعد کیا کروں گا میں کنٹینر کنٹینر بنا دوں گا اچھا اس پر سے پہلی بات تو یہ میں class ہٹا دیتا ہوں بلکہ چلو class رہنے دیتا ہوں یہاں پر اس کو change کرتا ہوں اب یہ کام میں نے کرنا ہے flexbox کے ذریعے ٹھیک ہے کر کے دیکھتے ہیں try کرتے ہیں کیا یہ کام ہو پاتا ہے flexbox سے مجھے کیا کرنا ہے جتنے تک یہ heading ہے وہاں تک text آدھے آدھے میں آ رہا ہوں لیکن جب یہ heading پوری ہو جائے تو اس کے بقایا جو نیچے حصہ وہ کیا ہو جائے وہ پورا پورا text وہاں پہ آ رہا ہوں اچھا تو میں نے اس h1 کو کیا کر دیا اس paragraph کے اندر کر دیا اس paragraph کا text بھی تھوڑا سا میں بڑھا دیتا ہوں تاکہ کیا ہو یہاں پہ نا یہ paragraph تھوڑا بڑا سا دیکھے اچھا تو ابھی فی الحال کے لیے میں نے جسٹ اس کو کیا کیا ہے اس paragraph کے اندر کر دیا ہے یہ کیا ہوا یہ یہاں پہ نا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اندر ہو گئی نہیں چلو میں کام کرتا ہوں اس کو h1 کی جگہ میں ڈیف کر دیتا ہوں صحیح ہے میں نے کچھ اوپننگ اور کلوزنگ میں کوئی گڑھ بڑھ کی ہے شاید اوپننگ اور کلوزنگ میں میں نے کوئی گڑھ بڑھ کر دیا شاید یہ پی یہاں سے سٹارٹ ہے اور یہ پی یہاں ختم ہے اب اس کے اوپننگ کلوزنگ میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہے کیا گڑھ بڑھ ہے نہیں فلیکس بوکس بھلے کے یہ نا بھی کروں میں تو یہ اندینٹ کر رہا ہوں نہیں آگے نہیں بڑھ رہا یہ مسئلہ ہو رہا ہے اگر میں اس ڈیف کو یہاں کٹ کروں تو تو سہی ہو جاتا ہے اس ڈیف میں ہی کوئی مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے اس ڈیف میں بھائی کلاس فلوٹنگ ہیڈنگ سہی ہے بلکل سب کچھ اوکی ہے ڈیف ڈیف اوپن ڈیف کلوز ابھی یار یہ کیا گڑھ بڑھا یار نہیں ہم دونوں کو چال دونوں کو ڈیف بنا دیتا ہوں میں نے اس کو بھی ڈیف بنا دیا اور مجھے تو وہ چیز اچیف کرنی ہے نا اچھا یہ تم صحیح کہہ رہے ہو شاید پیرا گراف کے ٹیگ میں ڈیف بنانا شاید علاؤ نہیں ہے اس لئے وہ گڑھ بڑھ کر رہا تھا می بھی ہم نے کہا پیرا گراف پیرا گراف کی بات نہیں ہے ہم دونوں کو ڈیف بنا دیتا ہوں اور ہم اس کو آکے وہ فلوٹنگ ہیڈنگ جو اس کو آکے ہم بول دیں گے بھئی فونٹ کا جو آپ کے سائز ہے نا وہ ٹو ڈی ای 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 اے ہو جائے تو وہ آتمائٹکلی ہیڈنگ جیسا شو ہونا شروع ہو جائے گا یعنی تھوڑا سائز میں بڑھا ہو جائے گا اچھا اب مجھے اچیف کیا چیز کرنی ہے کہ یہاں تک جہاں تک یہ ہیڈنگ ہے یہاں پر ٹیکس ادھر فلو کریں اور جب یہ ہیڈنگ کمپلیٹ ہو جائے نا تو تیسری لائن جو اس طرف سے آجائے اب مجھے یہ چیز اچیف کرنی ہے اب بتاؤ اس میں میں کیا لگاؤں گا ڈسپلے فلیکس کر دوں سب سے پہلے ٹھیک ہے یہ جو پیرنٹ میرا ڈیو ہے اس کو میں ڈسپلے فلیکس کر دیتا ہوں صحیح ہے ایسے ہو گئی اچھا اب کیا کروں یہاں پر یہ بھی کھول دیتا ہوں صحیح ہے یہاں پر یہ بھی میں نے کھول دیا کہ بھئی جو آئیٹمز یہاں پر دیکھنے ہیں اب ڈائریکشن ہے ڈائریکشن تو مجھے میں بھی بھائی ڈیفولٹ مجھے کولم رکھنی ہے تو چلو فلیکس ڈائریکشن کولم کر دیتا ہوں اوپر سے نیچے کی طرف فلو ہے میرا کیونکہ میں اس پیراغراف کے بعد جو پیراغراف لکھوں گا وہ انجھے نیچے چاہیے تو فلیکس ڈائریکشن میرا بھائی ڈیفولٹ کولم ہے تو یہ میں نے کولم کر دیا لیکن وہ ٹیکس بھی پورا نیچے چلا گیا اس ہیڈنگ کے برابر میں تو کچھ بھی نہیں آیا اچھا اب اور کیا ہے اس میں ریپ ہے تو ریپ تو آئیٹم پہ لگتا ہے تو ایک آئیٹم وہ پورا ہی آئیٹم نیچے لاتا ہے آدھا آئیٹم نیچے نہیں لاتا مثال کے طور پہ اگر میں اس کے پیرنٹ پہ میں بولتا ہوں نا کہ آپ فلیکس ریپ ہو جاؤ اس پہ میں بولتا ہوں فلیکس ریپ ہو جاؤ تو جو جگہ بچی بھی ہوگی تو پورا ایلیمنٹ اوپر آئے گا آدھے آدھے والا کوئی سین نہیں ہے اس میں جیسے دیکھ رہے ہو نا یہاں پہ یہ ایک بار ہے اگر مثال کے طور پہ یہ سکرین چھوٹی ہوتی ہے اور یہ یہاں تک آ جاتی ہے ادھر تک تو یہ پورا بار نیچے جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آدھا اوپر دکھ رہا ہے آدھا نیچے دکھ رہا ہے تو یہ ریپ کسی کام کا نہیں ہے ہمارے اور جسٹیفائی کانٹنٹ بھی نہیں کر سکتا جسٹیفائی کانٹنٹ سے تو پورا کانٹنٹ ادھر یا پورا ادھر جاتا ہے کاؤلم میں وہ اوپر اور نیچے آویلیبل کوئی اسپیس ہی نہیں جسٹیفائی تو اب ایسے ورٹیکل کام کرے گا کیونکہ ڈائریکشن کاؤلم کر دی ہے تو اوپر اور نیچے کوئی آویلیبل اسپیس ہی نہیں ہے تو کیا ڈیوائٹ کرے گا جسٹیفائی کانٹنٹ کا کام ہے اسپیس کو ڈیوائٹ کرنا اسپیس ہوہی نہیں موجود ہی نہیں ہے اور الائن ایٹمز الائن ایٹمز کیا کرتا ہے کسی بھی آئیٹم کو ورٹیکلی اوپر یہ نیچے کرتا ہے کیونکہ میں ڈائریکشن چینج کر چکا ہوں تو اب یہ کیا کرے گا ہورزونٹلی رائٹ پہ یا لیفٹ پہ کرے گا اگر میں کہتا ہوں کہ الائن آئٹمز رائٹ اگر اس کو میں بولتا ہوں الائن آئٹمز رائٹ الائن آئٹمز رائٹ الائن آئٹمز الائن آئٹمز اس پہلنگ غلط لکھی گیا الائن آئٹمز سہی تو لکھا ہے اس میں ایرر کیوں آ رہا ہے انویلڈ پرابرٹی ویلیو اچھا رائٹ نہیں ہے اس میں وہ ہے فلیکس سٹارٹ فلیکس اینڈ ہے جب ہی تو ایرر دی رہا ہے اچھا تو میں نے کہا کہ الائن آئٹمز فلیکس میبی فلیکس اینڈ لکھ دیتا ہوں اب فلیکس اینڈ میں تو پورے آئٹم کو اٹھا کے گھر لائے اب مجھے تو یہ نہیں کرنا مجھے تو یہ کرنا ہے کہ بھئی پیرا گراف کا کچھ حصہ اس کے پڑوس میں آگا ہے تو یہ میرے کسی کام کا نہیں ہوا کس کو ڈسپلی ان لائن بلوک کر دوں میں ہیڈنگ کو اچھا ہیلو ورلڈ کو میں کیا کر دیتا ہوں ڈسپلی ان لائن پورا بھی ان لائن کر دیا میں نے تو بھی کچھ نہیں ہوا ڈسپلی ان لائن بلوک کر دیتا ہوں یہ رو صحیح ہے اور وہ فلیکس والی چیزوں سے کنٹرول کر رہا ہے اس کو تو یہ میں جو لگا رہا ہوں نا ان لائن بلوک یہ اس پہ اثر نہیں کرے گا یہ اس پہ اثر اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ وہ شروع میں بتا دیا تو اس نے کہ فلیکس باکس کسی کو بنا دیا تو اپنے آئٹمز کو اس پہ اثر کرنے کی کیا کرنے کی کیا کرنے کی وہ دو باتیں بتائی دی کہ اس کا فلو اس کا جو اس پیس کتنا ہے آپس میں اس کا جو ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے کہ پہلے کونسا آئے گا بعد میں کونسا ہے یعنی سیکونس وغیرہ یہ سب وہ چینج کر دیتا ہے تو اس لیے نہیں اپلایا ہو رہا ہے نہیں اس سے بھی نہیں ہو گئی یہ دیکھو نا اگر تمہیں یہ باریک سی لکیر دکھ رہی ہے ہیلو ورلڈ کے نیچے وہ دیکھ رہے ہیں وہ لکیر پوری آخر تک گئی بھی ہے لکیر اس لیے آخر تک گئی بھی ہے میں نے کولم کیا ور ڈائریکشن ڈائریکشن کولم ہے تو ایک اوپر پوری لائن پھر اس کے نیچے پوری ایک لائن ایسے کر کے آ رہا ہے ٹھیک ہے جو تم بات کہہ رہا ہوں مارجن زیرو وہ اصل میں تم یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ورد کم کر دو میں اس کی میں نے کہہ دیا کہ بھائی ورد جو ہے نا اس کی ورد جو ہے اس کی وہ سو پکسل ہو جائے چلو سو تو بہت کم ہو گیا دو سو پکسل ہو جائے تو اب یہ کیا ہو گیا اب اس کی ورد کم ہو گئی ہے دو سو پکسل لیکن سٹل وہ نیچے کا پیرا گراف آدھا اٹھ کے اوپر نہیں آ رہا ہے جگہ تو بن گئی ہے سائیڈ میں لیکن وہ نیچے والا پیرا گراف آدھا اٹھ کے اوپر نہیں آ رہا ہے آپ کے دو بھائی ہے بائی دفول تو رو ہے نہیں تو رو کروں گا میں تو کیا ہو گا کہ یہ یہ لیفٹ پی آ جائے گا اور یہ پورا رائٹ پی چل جائے گا بیچ میں سے دیوار آ جائے گی یہ ہو گا تو فلیکس بوکس میں اور تو ہم نے کچھ نہیں چھوڑا بس یہ ہو گیا ادھرا صحیح ہے جسٹیفائی کونٹنٹ تو وہ کچھ اور کام کرتا ہے وہ اسپیس کو ڈیوائٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلیکس باکس میں اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے اچھا اگر ہم فلیکس باکس کو ہٹا دیں ٹھیک ہے اس کو ایسی ہی اس کو میں ریفرش کروں گا تو ہٹ جائے گا کیونکہ میں نے وہ ادھر ہی لکھا ہو ہے جو بھی لکھا ہو ہے میں نے اپنی فائل میں کچھ نہیں لکھا اچھا اگر میں ویسے اس دف کو کر دوں ڈسپلین لائن تو کیا میرا مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہل ہوا نا میرا مسئلہ وہ میرا مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوا کہ اب نا اس کو دیکھو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے یہ میرے ڈیو ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے اور اصل میں یہ ابھی ان لائن بن گیا ہے یہ ان لائن بننے کا مطلب ہے کہ پیرا گراف کی جو پہلی لائن تھی اس کے درمیان میں آ گیا یہ صحیح ہے لیکن اب امیجن کرو کہ اس کا اگر میں سائز بڑا کرتا ہوں اپنے اس 2 ایم سے میں اس کو تھوڑا میں ڈیمانسٹریشن کیلئے بڑا کر رہا ہوں ویسے تو 2 ایم ہی ہوتا ہے سائز میں نے 4 ایم کر دیا تو اب یہاں پہ تو تین لائن آنی چاہیے ایک دو تین لائن آنی چاہیے لیکن یہ ایک ہی آ رہا ہے یہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا اس کو تین کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ بیچ میں ہے اچھا اگر میں اس کو اٹھا کے یہاں سے اس کو میں یہاں سے اٹھا کے اور اس ہی طرح آ جائے گا بالکل تو یہ مسئلہ میرا ابھی بھی حل نہیں ہوا تو یہ کام صرف فلوٹ سے ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ کام کیسے ہوگا یہ صرف فلوٹ سے ہی ہوگا یہ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے فلیکس باکس سے بھی نہیں ہوگا ڈائریک کوئی سی ایس ایس لگا کے بھی یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اچھا لیکن فلوٹ کو ہم نے صرف وہاں پہ یوز کرنا ہے جہاں پہ یو ریلی نیڈ فلوٹ یہ اب آپ کو سمجھ آگئے ہو کہ کون سے پوائنٹ پہ جو انہوں نے بک میں ایکسیمپل بھی یہی دی ہے یہی پہ آپ کو فلوٹ کی ضرورت ہے اچھا پہلے جو ہے نیوگیشن باہر وغیرہ جو بناتے تھے وہ بھی فلوٹ کر کے بنا لیتے تھے لیکن اس میں فلوٹ کی ضرورت نہیں ہے اب کیونکہ فلیکس باکس is a better way most efficient way جو ہے وہ فلیکس باکس ہے تو یہ ہم نے چیز تھوڑی سے discuss کر لی اب واپس آجاتے ہیں بک میں sorry وہ تو فکس ہے نا وہ تو فکس ہے نہیں فلوٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے مجھے تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ جیسے میں یہ scroll کر رہا ہوں تو یہ اپر والے جو پارٹ ہے میری ایڈیٹر کا یہ ہل نہیں رہا یہ فکس ہے اپنی جگہ پہ تو یہ فکس پوزیشن فکس سے ہو گئی مثال کے دور پہ کوئی بھی ویب سائٹ پہ میں جاتا ہوں جیسے اس ویب سائٹ پہ میں جاتا ہوں اب ان کا جو نیوگیشن باہر ہے یہ موو ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ میں چاروں کے نہیں آرے یہ موو نہ ہو تو میں اس کو پوزیشن فکس بتا دوں گا اندر جا کے نہیں ہوگا موو یہ پر صحیح ہے ابھی کر دیتے ہیں اس کو ہاتھ کے ہاتھ ان کی ویب سائٹ کو آلٹر کر دیتے ہیں صحیح یہ ان کا پورا ہیڈر ہے نا ان کے خیال میں یہ پورا ان کا ہیڈر ہے تو میں نے کہا کہ بھائی پوزیشن فکسد صحیح ہے یہ اپنے مووو نہیں ہوگا لیکن اب دیکھو پوزیشن فکس کرنے سے بتا ہے کیا ہوا یہ نیچے ایک heading تھی وہ اس کے اندر چلی گئی اب اس کا میں کیا حل نکالوں گا اس کا حل میں یہ نکالوں گا کہ اس کے نیچے کی جو body ہے نا اس کو میں margin دوں گا تھوڑا تاکہ وہ اتنی اوپر سے display نہ ہو یہ ہے نا نیچے کا تو اس پر میں margin دوں گا margin top صحیح ہے جتنا required 100 pixels دے دیا میں نے تو یہ کافی زیادہ وہ یہ نہیں نہیں میں header اس کے اندر آگیا شاید header کے جو بات والا item ہے نا مجھے اس میں دینا تھا نا مجھے اس کو دینا تھا صحیح تو دیا ہے میں نے margin top 100 pixels ویل یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا سیر ایم نوٹ شور کے ایسا کیوں ہو رہا مجھے مجھے اچھا مجھے 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 اچھا ایک اور بھی ریزن ہے اس کے ہونے کا ایک اور ریزن یہ ہے کہ میں نے اس کو position تو بتا دیا top fix لیکن میں نے اس کو یہ بتایا نہیں کہ fix position ہونا کہا پہ آپ نے اس کو میں نے بتانا تھا کہ top پہ بھائی آپ ہو جاؤ 0 pixel یہ بھی تو نہیں بتایا میں نے دیکھو اب یہ set ہو گیا ہے صحیح ہے اب مجھے اس کو ہندرڈ سے شاید تھوڑا سا اور بڑھا دینا چاہیے کیونکہ یہ ابھی بھی چپا کر رہا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے اس کو اور دور کرنا چاہیے شاید ٹھیک ہے تو حضب زائق ہے اس کو آپ ایک سو بیس پکسل کر دیتے ہیں تو ہلکہ لکھ بیٹر ٹھیک ہے ہلکہ لکھ نظر آرہا تھا طور پر نا کچھ مارجن ہوتا ہے تو میں نے اگر اس کو بولا نا مارجن ون پکسل تو اب وہ جو تمہاری والی بات ہے نا وہ اچھا ون پکسل پر تو نہیں نظر آرہا شاید مجھے اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا اچھا کیونکہ فکس کو میں نے بالکل زیرو کیا گا تو وہ مارجن اس کو ایفیکٹ نہیں کرنا well کسی بھی چیز پر اگر تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تھوڑا سا اپر سے جھیری سے دکھ رہی ہے اور اس میں وہ ٹیکس گزرتا نظر آرہا ہے تو اس کو تلاش کر کے کمپیوٹڈ میں جاؤ گے یہاں پہ اور یہاں پہ بتا دیتا ہے exactly دیکھو ابھی میں نے باڈی پہ ون پکسل مارجن دیا ہوئے نا تو یہ ون پکسل مارجن مجھے دکھا رہا ہے کہ کس جگہ پہ اپلائے ہوا ہے دیکھ رہا ہو تو ایسے کر کے جا کے دیکھ لو اس کو دیکھ کے اس کو ٹھیک کر لی اچھا بھائی ابھی بک میں ہم آگے دیکھتے ہیں اب یہ فلو سارے ہم نے almost discuss کر لی نہیں ہے ایک فلو میں نے آپ کو لگا کے بھی دکھا دیا ہاں ایک چیز اور ایک چیز اور یہ میرے بھائی کہ ابھی جو آپ نے بنائی ہے نا پانچ ویب سائٹ کا جو آپ کو ٹاسک ملا ہوگا ہے تو وہ پانچ ویب سائٹ جو ہے ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی کسٹمر ہوگا کہیں نہ کہیں جس کو وہ چاہیے ہوگی ہے نا مثال کے دور پہ آپ کے سراؤنڈنگ میں کتنی ساری پیزا کی شاپس ہے جن کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کتنی ساری hairdressers کی دکان ہے جس کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے ہے نا آچھا اسی طرح مٹھائی کی دکان ہے بہت ساری کتنے سارے بزنسز ہیں آپ کے سراؤنڈنگ میں جن کی ویب سائٹ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ پانچ ویب سائٹ جو آپ کو already task ملا ہوگا ہے یہ پانچ ویب سائٹ جب آپ کی complete ہو جائے تو اس میں سے مسجھ تو میں نے نہیں کیا کر دو مسجھ میں بتا دو خود مسجھ میں کلاس لے رہا ہوں تو آپ اناؤنس کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیا بتا رہا تھا یار میں اس کا کوئی نہ کوئی آڈینس ہوگا کوئی نہ کوئی بزنس ہوگا جس کو وہ ویب سائٹ چاہیے ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے بزنسز جو آپ کے سراؤنڈنگ میں وہاں پہ جا کے جو گٹھب میں ہوسٹڈ لنک ہے آپ کا وہ کھول گیا نا دکھانا ہے کہ ایسی ویب سائٹ ہوگی آپ کی صحیح ہے اور آپ نے جس دس ہزار دینے دس ہزار میں آپ کو یہ ویب سائٹ مل جائے گی یا پانچ ہزار یا xyz جو بھی کسٹ ٹھیک ہے جو بھی کسٹ ہوگی آپ کی خیال میں ٹھیک ہے فری بھی دے سکتے ہیں آپ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں بھی اچھا اور چھوٹا سا ایک کام اور کرنا ہے آپ میں جو چین چھوٹی چھوٹی چیزوں بتاتا ہوں جو وہ بلکل کنیکٹ ہو جائیں گے سارے ڈوٹس آپ یہاں پہ گئے نیم چیپ نیم چیپ میں نے ڈومین ملتے ہیں ابھی تک تو ہم نے صرف github پہ ہوسٹ کیا اس کو خود سے ڈومین دے دیتا ہے آپ کے مطلب کا ڈومین نہیں ہوتا اچھا تو یہ ڈومین یہاں سے خریدے جاتے ہیں اب میں مثال کے طور پر جاتا ہوں گوگل میپ پہ اور یہاں پہ جا کے میں کیا کرتا ہوں پیزے کی شاپ سرچ کرتا ہوں صحیح ہے پیزا اینٹر اچھا اب دیکھو یہ میرے قریب آرہا ہے کہاں پہ مجھے بٹھا دیا ہے اس نے یہ کچھ ٹھیک طرح ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا میری لوکیشن کو شاید اچھا کہیں ڈسکو بیکری کے سراؤنڈنگ میں ہی دکھا رہا ہے مجھے لیکن اگزیکلی یہ صحیح سمجھ نہیں پا رہا شاید کہ یہ کہاں پر ہوں ویل تو میرے سراؤنڈنگ میں کچھ یہ پیزا کی شاپ سا رہی ہیں تو سب سے پہلے والی شاپ پہ میں نے کلک کیا جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ سائیڈ میں ڈیٹیلز اوپن کر دیتا ہے میرے پاس اچھا اس ڈیٹیل میں ان کی ویب سائٹ لکھی بھی نہیں آ رہی ہے صحیح ہے ان کی کوئی ویب سائٹ نہیں آ رہی ہے اچھا ان کا یہ میریو میں بھی کہیں پہ ان کی ویب سائٹ نظر نہیں آ رہی ہے کہیں پہ کوئی ویب سائٹ نہیں ہے جسٹ ایڈریس ہے ویب سائٹ نہیں ہے ایک دوسرا بھی میریو ہے ان کا نیچے یہاں پہ شاید پرانا والا ہے اس میں بھی کہیں پہ ویب سائٹ کا ذکر نہیں ہے فون نمبر لکھے میں تین تین چار چار لکھے میں اور فیس بک کا پیج ایک بنا بہن ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس فیس بک کے پیج پہ جا کے ان کی جو ایمیجز ہیں ان کی جو منیوز ہیں وہ بنا کے اور لے کے آپ نے پہنچ جانا ہے ان کے پاس آپ نے کہنا ہے یہ آپ کی ایسی ویب سائٹ اگر ہو تو کیسا رہے گا اچھا رہے گا تو اچھا آپ دیکھو اس کا نام ہے پیزا او پیزا اس کو میں نے کوپی کیا میں ڈومین پہ جاؤں گا اب ان کی جو ویب سائٹ ہوگی وہ زائر ہے github آئے ہو تو نہیں ہونا چاہیے نا اس میں بیچ میں اس میں پیزا او پیزا ڈاٹ کوم ہونا چاہیے یا ڈاٹ آئے ہو یا ڈاٹ آر جی کچھ بھی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے تو میں یہاں پہ جا کے ڈومین سرچ کروں گا کہ پیزا او پیزا کے نام سے کیا کوئی ڈومین آویلیبل ہے اگر آویلیبل ہے تو کتنے میں آویلیبل ہے کیونکہ کچھ ڈومین بہت مہنگے بھی ہوتا ہے کچھ سستے بھی ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن آویلیبلیٹی اور بہت سارے فیکٹر اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں دیکھو یہ ڈاٹ سی او کر کے ڈاٹ کوم تو کوئی لے چکا ہے پیزا او پیزا ڈاٹ کوم تو کوئی لے چکا ہے ڈاٹ سی او کر کے یہ ہے نو ڈالر پر ایر میں آویلیبل ہے صحیح ہے اچھا پیزا او پیزا ڈاٹ شاپ بھی آویلیبل ہے ون ڈالر میں بلکل سستا ون ڈالر پر یار تو آپ نے کہے پیزا او پیزا ڈاٹ شاپ بائے کرنا ہے ابھی نہیں بائے کرنا جب وہ پیسے دے دے گا پھر کرنا ہے بائے اور بائے کر کے جو آپ نے جو ویب سائٹ بنائی بھی ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اب یہ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں یہ میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہے اچھا گیٹھب میں جب آپ اپنی ویب سائٹ کو ہوسٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسٹم ڈومین کسٹم ڈومین کے نام سے آرہا ہوتا ہے تو کسٹم ڈومین کنیکٹ کرنا الاؤ نہیں کرتا گیٹھب پیسے مانگتا ہے کہتا ہے پیسے دو گے تو میں الاؤ کروں گا فائر بیس ہوسٹنگ بھی میں نے آپ کو شاید بتائیے اس کلاس میں اچھا اگر نہیں بتائیے تو میرے یوٹیوب پہ چلے جانا وہاں پہ فائر بیس ہوسٹنگ میں نے کئی دفعہ کئی الگ الگ کلاسز میں پڑھائی ہے بلکل سیم اسی طرح ہوتا ہے تو فائر بیس ہوسٹنگ پہ آپ جب چڑھاتے ہیں تو فائر بیس والے تھوڑے دل کے دھنی ہے وہ کہتا ہے یار فری میں بھی آپ کسٹم ڈومین کنیکٹ کر لو تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ بلکل گٹھب ہوسٹنگ کی طرح ہے کوئی زیادہ ڈیفرینٹ نہیں ہے اچھا تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کو بجائے گٹھب میں ہوسٹ کرنے کے فائر بیس پہ کرنا ہے اور وہاں پہ یہ کسٹم ڈومین جوڑ دینا ہے اب یہ کسٹم ڈومین جوڑنا میں نے اس کلاس میں ذکر نہیں کیا مگر یہ آپ کو میں بتا دوں گا پہلے آپ ذرا ڈیل تو پکڑ کے لائیں ہے نا ابھی میں وہ اس پہ بھی آ رہا ہوں صرف فرنٹ انڈ کی بہت ساری ویب سائٹ ہے جس میں صرف فرنٹ انڈ ہی ہوتا ہے اور سٹارٹر بزنیسز جو ہے نا سٹارٹر بزنیسز وہ صرف فرنٹ انڈ والی ویب سائٹ ان کے لئے مور دن اناف ہے جس میں صرف فرنٹ انڈ ان کو جس اپنے منیو دکھانا ہے اپنا وہ پیزا ویزا فوٹو دکھانا ہے کہ ہمارا پیزا ہوتا ہے اب اس سے کیا کیا بینفٹ ہوگا وہ ابھی آپ شاید اس کو سوچ نہیں پارے میں آپ کو ریالائز کرواتا ہوں کہ اس سے ہوگا کیا اس بزنس کو کیوں وہ چاہیے ہوگا تو خیر کیا سٹپ ہوا پہلے ایک ویب سائٹ تیار کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس ہی کے نام سے کریں آپ ویسے ہی خود سے ایک پیزا کی تیار کر لیں یا جو بھی آپ پانچ ویب سائٹ آپ بنا رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بزنس آئی رہا ہوگا بیچ میں تو اس بزنس والے کے پاس جا کے اس کو ایک ڈیمو دکھا دے لیں کہ بھئی ایسی ہوتی ہے ویب سائٹ ہم بناتے ہیں پیسے لیتے ہیں بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس بزنس میں جانے سے پہلے ڈومین سرچ کر لو کہ کون سا سستا والا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کیس میں ہمارے پاس پیزاو پیزا.shop کر کے آ رہا ہے تو پیزاو پیزا.shop اس کو بتانا ہے کہ یہ لکھو کے تو کھلے گیا آپ کی ویب سائٹ وہ کہے گا ہاں اگری تو بس ڈیل ڈن ہو گئی پیسے پکڑ دو اس سے اور اگلے دن جو ویب سائٹ لے جا کے دے دو اس کو ٹھیک ہے تو اور مجھ سے سیکھ لے نا پھر ڈومین کیسے کسٹم کنیکٹ کرتے ہیں یہ سمجھ آ گیا کہ کسٹم ڈومین جو مین چیز تھی وہ سمجھا گیا اب دوسری بات سمجھو بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں اور بہت ساری پیزا کی shop ہے جیسے ابھی جو ہم نے پیزا کی shop کھولی تھی انہوں نے دیکھو کیا لکھا وہ ہیں ہاں پہ فون نمبر لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو ان کا جو سارا بزنس ہے نا وہ چل رہا ہے فون پہ ویب سائٹ ویب سائٹ پہ کچھ نہیں ہو رہا یا تو فون پہ یا تو واتس اپ پہ آپ کو پتا ہے جو نیا واتس اپ بزنس ہے اس کے اندر اندر منیو وغیرہ xyz سب کچھ order order place ہوتا ہے اچھا جب اس میں order place کرتے ہیں آپ جو واتس اپ بزنس میں product add کر کے جب آپ اس میں order place کرتے ہیں تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے وہ جسٹ ایک message کی طرح اگر میرا business ہے میں نے اپنے پاس whatsapp business install کیا ہے اور اندر menu میں جا کے تمام product کو list کیا ہے تو اگر آپ مجھ سے whatsapp پہ رابطہ کریں گے تو آپ کو ایزا menu دکھے گا آپ جب select کریں گے تو میرے پاس وہ ایزا message آتا ہے that's it کو اتنی rocket science نہیں ہے صحیح ہے تو ایسا ایک button ہوگا آپ کی website میں چننا مننا سا اس کو click کرنے پہ whatsapp کا link ہوگا ٹھیک ہے whatsapp کا link آپ لوگوں کو پڑھایا ہے میں کہ click کرنے سے whatsapp پہ لے کے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ نیا message ایک لکھا بھی آ جاتا ہے تو آپ کی جو website ہوگی اس میں contact جو ہوگا جو ordering ہوگی جو بھی ہوگا وہ اس button کے تھو ہوگا کہ وہ click کرے گا نئے پیج میں whatsapp کھل دے گا اچھا ابھی میں recently پتہ نہیں کوئی رات کو میں order کر رہا تھا پتہ نہیں میں نے pizza max کھولا تھا یا pizza point کھولا تھا تو اس میں یہی ہو رہا تھا pizza point تھا شاید دیکھو یہ button منایا چھوٹا تھا اب اس پر میں click کروں گا نا یہ مجھے whatsapp پہ لے گیا ٹھیک ہے whatsapp پہ لے گیا اپنی ویب سائٹ پہ صرف یہ لگاوا ہے static that's it بھائی pizza point چلتا واپیزے کی بزنس ہے نا سب نے نام سناوا ہے نا اس کا تو جب یہ چلا رہا تو پھر ختم ہو گئی بات سہی ہے انہوں نے جسٹ یہ کیاوا ہے اب click click کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں چاہیے کیا پلیز سیلیکٹ این ایریہ کر کے دیکھتے ہیں کوئی رینڈنم ایریہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں گا چیک آؤٹ اچھا انہوں نے یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ لگایا مگر یہاں پہ click کرنے سے واتس اپ سے میں نے وہ کل رات کو پورا آرڈر کیا تھا انہوں نے لے لیا اور آرڈر لے کے وہ سب کچھ کر لیا تھا تو اگر اتنا بھی دکھ رہا ہے نا کہ اچھا یار sauces کون سے ہوتے ہیں beverages کون سے ہوتے ہیں مدنائٹ ڈیل انہوں نے کہا مینشن کیا ہوئے مدنائٹ ڈیل کہیں ہیں مینشن ہی نہیں کیا اچھا ایک یہ دوہزار تئیس روپے میں پتہ نہیں کیا تین دو تین کا کیا ہوئے کچھ یہ بہت زیادہ زومین تو نہیں ہوا یہ سائیڈ میں جو کھل گیا یہ بند کیسے ہوگا یہ جو سائیڈ میں کھل گیا ہے اچھا نہیں یہ بند نہیں ہوگا یہ ایسے ہی کھلا رہے ہیں ایکسکلوسیف ڈیلز آ رہے ہیں مدنائٹ ڈیل نہیں آ رہا ہے اس میں اچھا ایسے ڈیسیبل ڈیسیبل ہو جاتا ہے بارہ سے پہلے نہیں یار ایسا تو نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ دکھانا تو چاہیے نا اگر ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے غلط کیا ہے غلط ڈیسیجن تا ہی ہوں ایسا کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے کرنا اس لیے نہیں چاہیے کہ میں بھی آج رات کو پلان من رہا ہوں ہمارا دوستوں کا اور میں ابھی چیک کر رہا ہوں کہ اچھا ہے رات کو جانا ہے تو کیا سینے رات کا یہاں پر ہے نا ہو سکتا ہے نا کیونکہ ویب سائٹ ضروری تھوڑی ہے کہ بندہ جب دکان کے اندر بھائٹ کے تھوڑی کھولے گا وہ ویب سائٹ تو انفرمیشن کیلئے ہوتی ہے انفرمیشن کنوے کرنے کیلئے تو ویل ان کے پاس دیکھو بہت ہی سیمپل سا ایک سنگل پیج کی ویب سائٹ ہے یہ صحیح ہے اس میں دیکھو اسی کو سکرول کرتا ہوں نا تو یہ ٹیپ نہیں نہیں یہ اسی ٹیپ کو آگے بڑھا رہا ہی ہے ہم نے جب لنکس کا چیپٹر پڑھا تھا تو اس میں جانا سیم پیج پہ موف کرنے والا لنک یہ اصل میں وہ والا ہے دیکھو دباتا ہوں سکرول کر کے اوپر یہ نیچے لے جاتا ہے یہ سنگل پیج کی ویب سائٹ ہے جس میں واتس اپ کا بٹن مناب ہے ایسی ویب سائٹ پیزا کا جو بھی بزنس ہے نا لوکل جو چل رہا ہے چھوٹا موٹا اس کے لئے ایکسیپٹیبال ہے اچھا یہ میں نے آپ کو ایک پیزا کی ایکسیمپل دی ہے ایسے بہت سارے بزنسز ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں کون سے ہیں ہیئر ڈریسر ٹھیک ہے آج ہو بھئی کیا ہے امان ہیئر ڈریسر اب یہ امان ہیئر ڈریسر ہے اس نے فون نمبر لکھا ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ چاہتا ہے کہ لوگ کال کریں لیکن اس کی ویب سائٹ نہیں ہے فوٹوز لگائی بھی اس نے دیکھ لیتے ہیں ذرا کہ کس لیول کا خرچہ اس نے کیا ہے دوکان پہ اپنا بھئی واتر ڈسپنسر لگائیا بھا ہے شیشے کا دروازہ بھی لگائیا بھا ہے ٹھیک ہے لسیڈ بھی لگائی بھی پیچھے تو اس کا مطلب ہے خرچہ تو کیا ہے اس نے صحیح ہے تو عام طور پہ جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں ہمارے لوکل ڈائنیمکس میں بات کر رہا ہوں میں کہ اگر ہیئر ڈریسر کے پاس مطلب ششکے کرانے والے جو ہیئر ڈریسر لڑکی اس کے باس جانا پسند دلتے ہیں ٹھیک ہے وہ شاہ پارٹر قسم کے لڑکی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر میں اس کے باس جاؤں ٹھیک ہے تو اب امیجن کرو کہ کوئی ایسا استاد ہو جس کے باس ویب سائٹ ہو خود کی تو پھر کیسا لیول ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ہیئر ڈریسر اسٹیٹک پیج اور اس میں استاد کی دو چار فوٹو بھڑکیلی قسم کی ایک ادھر سے نکل کے آرہے ہیں استاد ایک ادھر سے نکل کے آرہے ہیں استاد قیچی ہاتھ میں لے کے تو استاد کہیں گے یہ ہونا چاہیے یہ ششکہ چاہیے ہوں گے ویب سائٹ میری اپنی ٹھیک ہے اچھا تو بلکل صحیح اس نے کہا کہ اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہیئر ڈریسر جو گا اس کو کچھ سیل نہیں کرنا کچھ آرڈر نہیں پڑھنا بلکہ اس کو اپوائنٹمنٹ ساییے ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ میں بھی آپ کیا گریں گے واتس اپ کے ایک بٹن لگا دیں گے کلک کرو اور کلک کر کے وہ آتوماتک واتس اپ پہ لے کے جائے ڈیفولٹ میسج جو لکھا با رہا ہو کہ بھائی میں بال کٹوانے کے لیے آنا چاہ رہا ہوں آپ کس ٹائم پہ آ جاؤں یہ بتا دو what time is what time are you available ایسے انگلیش میں تو نہیں خیر اردو میں ہی لکھتے نا اچھا اب دیکھو آگے دیکھتے جاؤ AB Men's Hair Studio دیکھ رہا ہو نام ایسا رکھا ہے سٹوڈیو لیکن ویب سائٹ ان کی بھی نہیں ہے آجو 33 فوٹوز ہے دیکھ لیتا ہے کیا لیول کا خرچہ گیا ہے ابھی چھوڑتا ہوں یہ دیکھو اس لیول کا خرچہ گیا ہے دس پندرہ ہزار تو نکال ہی دے گا نا یہ چھوٹی موٹی ویب سائٹ کے لیے ہے نا آجو ابھی آگے دیکھو دیکھو یہ استاد ہیں اچھا یہ اوپر بھی استاد ہی تھے اوہو میں سمجھا نہیں کوئی موڈل ہے یہ استاد ہیں بھائی یہ خود ہیں استاد صحیح ہے دیکھو خرچہ دو کیا ہے انہوں نے ہاں ریسپشنسٹ بھی رکھی ہوئی ہے یہ باہر کا لوک ہے اس کے دیکھ رہے ہو بڑے بڑے بیل بورڈز لگائے ہیں سب کچھ لگائے ہیں یہ ہیئر سٹوڈیو تو مطلب صحیح ہے دس بیس ازار تو ایکسپیکٹ کرو گے آپ کے یہ دے دے گا مگر اس کو ویب سائٹ بھی ایسی والی چاہیے اچھی سی بہترین قسم کی نہیں وہ تو ابھی آگے پڑھیں گے ابھی دک جو پڑھ دیا میں اس کا بتا رہا ابھی دک جو چیز ہم پڑھ چکے ہیں اس کا بتا رہا اچھا اور کونسے بزنسز ہوتے ہیں پکوان کے بزنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پکوان ہوتے ہیں مٹھائی والے ہوتے ہیں بیکری ہوتی ہے ایک ہزار طرح کے بزنس ہے سہی ہے اب آپ باہر نکلیں گے تو آپ اب آپ بزنسز کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو آئیڈیا ہو اچھا یہ بزنس بھی اس کو بھی میں پورٹ سکتا ہوں ہاں 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 بس تو آپ لگا لو آمیر فرائز آکے یہاں پہ سرچ کرو آپ سمپل صحیح ہے آمیر فرنچ فرائز ڈاٹ کوم بھی اویلیبل ہے اس میں دو نائن ڈالر میں ڈاٹ کوم اویلیبل ہے آمیر فرائز اگر جسٹ میں کروں تو آمیر فرائز ڈاٹ کوم اویلیبل ہے دیکھ رہا ہو ہاں یہ نائن ڈالر آپ کو پے کرنا بڑے گا اچھا اس میں بھی ایک بات ہے پھر وہ بتا کے میں آپ کو نماز کے لیے بیچتا ہوں یہ ڈومین نا آپ نے اپنے پروپرٹی میں رکھنا ہے صحیح ہے یہ ڈومین ایک سال کا ہوتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ جو ویب سائٹ بنا کر دیں گے وہ ظاہر ہے ایک سال بعد وہ بند ہو جائے گی صحیح ہے اب ایک سال بعد جو کر وہ بند ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو کال کرے گا میری اچھا وہ آپ کو کال نہیں کرے آپ کو جانا چاہیے اس کے بس اصولا تو آپ کو جانا چاہیے لیکن مثال کے دور پہ اگر وہ آپ کو کال کرتا ہے میری ویب سائٹ چل رہی نہیں ہے بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک سال میں اس ویب سائٹ نے اس کو بینیفٹ دیا ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو ڈومین آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا سم لگی بھی تھی جو وہ سم کا پیکج ختم ہو گیا ایک سال کا ہوتا ہے وہ تو یہ نو ڈالر کا ہے رینیو ہو جائے گا ایک سال کا تو آپ مجھے اٹھارہ ڈالر دیں نو ڈالر میرے نو ڈالر اس کے میں اس کو رینیو کروں گا وہ ایک سال کے لیے ہو جائے گا اچھا وہ آبیس بات ہے یہ تو ظاہر ہے وہ ایک لے میں نے اس کو پتا نہیں ہے تو آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اگر تو وہ آپ کو کال نہیں کر رہا یا آپ نے فون کیا وہ کہہ رہا نہیں ہے بس پتا نہیں کونسی ویب سائٹ تو وہ اس کا مطلب ہے اس ویب سائٹ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر آپ چھوڑ دیں لیکن اگر وہ آپ کو کال کر رہا ہے وہ کہہ رہا کہ میری ویب سائٹ بند ہو گئی ہے نہیں چل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس ویب سائٹ کی ویلیو تھی کچھ نہ کچھ اس کے لیے جو اب نہیں مل رہی اس کو تو وہ کال کرے گا کہ اگر تم نے ویب سائٹ بنائی تھی وہ بند ہو گیا دوسرا وہ ایک سال بعد اگر اس کو آٹھ دس ڈالر دینے پڑے دس ڈالر کتنے بندتے ہیں پاکستانی ابھی اگر دھائی سو روپے کے ساپ سے لگائیں ہم تو دھائی ہزار بندتے ہیں ابھی پتہ نہیں دو سو پچاس ہی دیکھا تھا میں نے لاسٹ تو دھائی ہزار بندتے ہیں دو سو پچاس کے حضاب سے تو اگر اس کو دھائی ہزار یا پانچ ہزار دینے پڑے سال بعد تو اس نور بگ ڈیل سہی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اپنے علاقے میں یا اپنے اپنے سراؤننگ میں جو بزنسز ہیں ان کے پاس جانا ہے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ان کے کیس میں یہ جو سٹیٹک ویب سائٹ ہے کیسے آپ اس کو help out کر سکتے ہیں اور اس کو pitch کرنا ہے اپنا مال بیچنا ہے کل سہی شروع کرنا ہے سار اس کا ایک دیکھنے لگا ہے آپ نے ویب سائٹ کے لگا ہے آپ نے چاہ پاہی دوستوں سے آٹر لگا ہے چاہ پاہی دوستوں سے آٹر لگا ہے نہیں نہیں وہ تو انشاءاللہ جب آپ ویب سائٹ اس کو بنا کر دے دیں گے تو وہ اپنے فلایر وغرہ پر ہر چیز پر وہ لکھ دے گا نا ویب سائٹ تو وہ پھر آٹومیٹکلی اس کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے جب بھی اس کے بعد ویب سائٹ پر میسے جائے گا وہ ایک سرٹن ٹیکس تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ میری ویب سائٹ سے آیا ہے کسٹومیٹ ٹھیک ہے آپ اس میں لکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی میں آرڈ کرنا چاہ رہا ہوں یا میں نے آپ کی مٹھائی کی ویب سائٹ دیکھی مجھے فلاں گلاب جامون چاہیے ایسے آپ ڈیفولٹ میسے جو بھی لکھیں گے وہ اس کو پتا چلے گا ٹھیک ہے مثال کے دور پہ بیس مٹھائی آ رہی ہے تو ہر مٹھائی کے ساتھ آرڈر کا بٹن ہو آرڈر کا بٹن دواتا ہی وہ واتس اپ پہ لے کے جا اور ہر آرڈر کے بٹن پہ ڈیفرنٹ میسے جو ٹھیک ہے مثال کے دور پہ بارہ مٹھائیوں ہیں یا بیس مٹھائی ہیں تو سب سے پہلی والی جو تھی وہ گلاب جامون تھی اس پہ لکھا ہوا تھا اتنے روپے کلو ہے اب آرڈر کا بٹن دوائیں تو واتس اپ کھولے گو اور واتس اپ پہ اس بٹن پہ لکھا گو کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی اور مجھے گلاب جامون پسند آیا میں آرڈر کرنا چاہا رہا ہوں دوسری مٹھائی ہے اگر کوئی وائٹ مٹھائی ہے تو اس کے بٹن پہ ڈیفرلٹ میسے جائے کہ مجھے وائٹ مٹھائی پسند آئی میں آرڈر کرنا چاہا رہا ہوں سمجھ رہا ہوں تو اس کو جب بھی میسے جائے گا اس کو پتا چلے گا کہ ہی میری ویب سائٹ سے آیا ہے تو آرڈر کرنا چاہا رہا ہوں تو اس کو ویلیو کا اندازہ ہوتا رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں یہی تو اس کو بتاؤ گے اچھا بائی دوائے یہ سارا کام کیسے صحیح چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے تو آپ اس کو بتاؤ گے کہ یہ ویب سائٹ سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ آپ کے دوکان بند بھی آپ کی ویب سائٹ دیکھے گا جائے گا وزٹ کرے گا فوٹو دیکھ جائے گی ساری ڈیٹیل دیکھ جائے گی اس کو ایڈرس دیکھ جائے گا جواب کا کارڈ ہوتا ہے وہ یہ بھی ایک طرح کا کارڈ ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن آپ ایک حد تک ہی کنونس کر سکتے ہو اس کو وہ آپ دیکھے سیل می دس پین اس کا کیا جواب ہے سہی اس کا صحیح جواب پتا ہے کسی کو کیا ہے میں آپ کو پین نہیں بیج سکتا پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ کنونس نہیں ہو رہا تو آپ دوسرے پہ جائے صحیح ہے جتنا دل کریں جتنا وہ دے سکے اور جتنا آپ کا دل کریں ٹھیک ہے لیکن جتنے پہ اگریمنٹ ہو پھر اتنے میں ہی کر کے دینا ہے یہ نہیں کہ پھر بعد میں گو یار اس میں تو زیادہ میند لگ گئی once جو اگریمنٹ ہو جائے پھر اسی پہ ہی رہنا ہے ٹھیک ہے سٹیم پیپر پہ دس بیس آزار کیلئے کیا کروں گے چلو یار ابھی آج کی گلاس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی گلاس میں اور نماز پڑھ کے جائیں آپ سے بھی